جی اسلام علیکم جی آج ہم ایک سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ایک ارثنگ کر رہے ہیں انڈسٹریل ارثنگ تو کچھ چیزیں تھی وہ اکثر سوال آتے میرے پاس جو کمرشل ارثنگ کرتے ہیں وہ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نے کہو اس چیز کو انکلیر کر دیتے ہیں یہ فیلحال ہماری ابھی دو ارثنگ کمپلیٹ ہوئی ہیں در اور ہیں ایک یہ کمپلیٹ ہوئی ہے ایک یہ کمپلیٹ ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوال یہ پوچھتے ہیں اکثر کہ یہ پائپ کیوں رکھتے ہیں یہ اوپر یہ لگاوا ہے پائپ کے اوپر شوپر چڑھاوا ہے تاکہ جب کمکل ڈالیں تو اس کے اندر ناجی تو یہ پائپ اسطہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح یہ پائپ کیوں رکھتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جبکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو کمکل ڈال رہے ہیں وہ منٹنانس فری ہے منٹنس فری کیمکل جس طرح یہ کیمیکل آپ پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہم کافی استعمال کرتے ہیں تو یہ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں خاص طور پر جو فالٹ کرنٹ ہوتا ہے اب اس انڈسٹری کے اگر ہم میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ہال ہے ادھر ساری مشینری ہی لگنی ہے تو جب اس کے فالٹ کرنٹ کی ہم کلکولیشن کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم تار کا ڈائیومیٹر وغیرہ نکالتے ہیں اور یہ کوپر کی پٹی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سلور چڑھاو ہے یہ جب ہم تار کا ڈائیومیٹر وغیرہ نکالتے ہیں پھر اس کے حساب سے ہم یہ سارا کچھ کیاکلیٹ کرتے ہیں تو پھر ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس انڈسٹری میں میجر فالٹ آ جائے کوئی ایسا فالٹ آ جائے کہ میجر فالٹ کرنٹ جو ہے وہ ارث کی طرف جائے تو وہ ارث کی طرف جانے کے بعد کیا یہ ارث جو ہے واپس اپنے آپ کو مینٹین کرے گا اور اگر اسی طرح کے ایونٹ زیادہ دفعہ ہو جائیں تو کیا اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا کیا کیا اس مٹی میں جو ڈرائنس آئے گی بہت زیادہ کرنٹ فلو ہونے کی وجہ سے ہیٹنگ ایفیکٹ ہوگا ڈرائے ہوگی تو اس کا کیا حل ہوگا تو اس وجہ سے اس کا جو حل ہے وہ یہ کہ اس میں پائپ چھوڑا جاتے کہ اگر بہت زیادہ دفعہ فالٹ آ جائے اور مٹی ڈرائے ہو جائے ہیٹنگ ایفیکٹ کی وجہ سے کرنٹ کی وجہ سے تو پھر اس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں تو اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ نمی جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گی واپس ریزیڈنشل سیکٹر میں یہ پائپ اس لیے نہیں لگانے کی ضرورت پڑتی کیونکہ ریزیڈنشل سیکٹر کا جو فالٹ کرنٹ ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور ہم جو اس کی جو کوپر کی کیلکولیشن کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پہ کرتے ہیں یعنی کہ اس کا مٹیریل بہت زیادہ لگاتے ہیں کہ ابھی فل فالٹ کرنٹ بھی آ جائے یعنی کہ آپ کا جو سری فیز میٹر ہے اس کا ایک پورا فیز جو ہے وہ بھی ارتتار سے جڑ جائے شورٹ سرکٹ ہو جائے تب بھی وہ جو ہے کرنٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ہیٹنگ ایفیکٹ سے بلکل ڈرائے کر سکے اس کے مین وائل اس کے درمیان درمیان میں بیک ٹریپ ہو چکے ہوتے ہیں تو انڈسٹری میں یہ ایکسٹریک پریکوشن رکھی جاتی ہے کہ پائپ جو ہے وہ رکھا جاتے ہیں اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پائپ کتنا ہونا چاہیے بہت سارے لوگ جو انڈسٹری میں سو فٹ کی ڈیفٹ پہ بورنگ کرتے ہیں اس میں میرے الگ سے ویڈیو پڑھی ہوئے کہ سو فٹ پہ کیوں نہیں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ اکثر مستحیات ہے کہ یہ ہم نے کر لیا بورنگ کر لیا سو فٹ پہ ہم نے یہ سارا کچھ ڈال بھی دیا تو پائپ کتنا لگائیں تو پہلے میں اپنے حساب بتا دیتا ہوں کہ ہماری کمپنی جو کرتی ہے وہ گرین ارثنگ کرتی ہے اور اس میں لو ڈیپتھ کے اوپر ارثنگ کی جاتی ہے زیادہ ڈیپتھ کو نہیں کرنا ہوتا لو ڈیپتھ پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مٹی اویلیبل ہوتی ہے جس کے ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور آپ کے پاس ریزسٹنس بہت اچھی آ جاتی ہے جلدی لو ڈیپتھ پہ اور مٹیریل وغیرہ کمیوز ہوتا ہے وہ مٹیریل جو کمیوز ہوتا ہے وہ آپ کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں تو اب اس لو ڈیپتھ کے اوپر یہ پائپ کو کیسے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پٹی پڑی بھی ہے یہ کپر کی پٹی ہے سلور چڑھاوے یہ بارہ فوٹ کی پٹی ہے یہاں پہ ہم نے جو فال کرن کے کلکلیشن کے حساب سے لگائی تھی فال کرن کا کلکلیشن ہوتی ہے پلس یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری اس کی سوائل کے ریزسٹنس آئے بھی ہے تو ہم کتنی لیندھ لگائیں گے کہ ہماری ریکوائیڈ ریزسٹنس آج ہے ابھی یہاں پہ جس طرح ہمیں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ ریزسٹنس کتنی آئے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ون پوائنٹ سکس آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس کو سٹیبل ٹائم ہوئے صرف پندرہ منٹ یہ ہم اس کی کلکلیشن کر رہے ہیں ابھی یہ جب اس کو سٹیبل ٹائم دو تین دن ہو جائیں گے تو یہ ون اوہم کی آس پاس آ جائے گی یہاں پہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ اس ارتنگ کی تھی لیس دن تھری اوہم کی ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی ریزسٹنس ہے جو ہماری کلکلیشن ہے تو اب مٹی کی سوائل ریزسٹنس کے بعد ہم نے یہ کوپر کی پٹی کی لیندھ نکالی اور اس کے بعد یہ بارہ فٹ ہے اب بارہ فٹ اور اس بور میں جتنی جائے گی اب یہ بور تقریباً جو ہے نا یہ انیس فٹ کے بور ہیں اس کے بعد ریت آنے شروع ہو جاتی ہے یہ آپ ریت دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر اس میں رک جاتا ہے یہ ہم سندر کے ایریا میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اچھا اب یہ بارہ فٹ اس انیس فٹ میں یہ بارہ فٹ یہ آگیا ٹھیک ہے اس کا مطلب اب جب اس کے اوپر پائپ لگے گا نا تو پائپ تقریباً اگر ہم ٹاپ سائٹ سے دیکھیں ٹاپ سائٹ سے تو پائپ یہاں پہ آکے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں پاؤں سے بتا رہا ہوں یہاں پہ اس سے اوپر اوپر پائپ ہوگا بور کے اندر کی میں بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب جب بھی آپ پانی ڈالیں جب بھی پانی ڈالیں گے پائپ کے اندر تو پانی جو ایکزٹ کرے گ گا وہ اس پٹی کے آس پاس جو مٹی ہوگی اس میں جا کے ایکزٹ کرے گا اور ساری نمی جو ہے اس پٹی کے اردگرد آہستہ آہستہ مینٹین ہوتے گی ٹھیک ہے تو اصل میں جو آپ کا الیکٹروڈ ہوتا ہے نا جو آپ نے الیکٹروڈ کی کسے کنسیڈر کرنے اس کے ٹاپ سائٹ پہ آکے ٹاپ سائٹ کا مطلب بلکل اس کے ساتھ سر پہ آکے جڑنا ضروری نہیں ہے پائپ کا اسے اگر آپ سو فٹ فرض کریں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بور کی ہے اور آپ نے الیکٹروڈ ڈال ہے اس میں کوئ سو فٹ پہ الیکٹروڈ کی تاپ ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنے کہ آپ نے ک Ferrari کی تار کتنے ایم ایم کی ڈالی ہے اگر کوپر کی تار service اپنی شيے ٹاپسے پی کے ساتھ سیونٹی ایم ایم کی ایک پر کی تاپ کو بار کرشک اللہ یقیا ہے جب ہم بتا طرح وہ اس کی ت Readymade ورک بر برو کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہے گا اگر ہیں ازاد ہیر cre continue الفشک کے تاؤپ سے پانی بداخلvine اور اس کے ساتھ ساتھ سیجز میں مصولے ا澤رگر دائیں تو ملن 빨ن انزلی کے 13 ساتھ مل کتار جا رہی ہوگی وہ خوش کرائے گی اور کبھی وہ ڈرائی ہو جائے تو پھر اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پائپ میں ملٹیپل سراخ بھی کر دیتے ہیں تو اوپر بھی پانی اگزٹ کر لیتے ہیں اور نیچے بھی پانی اگزٹ کر کے وہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کر لیں لیکن یہ جو فیفٹی فیٹ میں بتا رہا ہوں یہ بالکل ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں دیپینڈ کرتے ہیں مٹی کیسی ہے کیونکہ لاہور میں تو خاص طور پر پچیس فٹ سے اوپر کہیں مٹی نہیں ہوتی ریت ہوتی ہے اور ریت میں آپ کو پتہ ہے آپ پانی ڈالیں تو بڑی تیزی سے جذب ہو کے نیچے سے نیچے جانا شروع کر دیتا ہے اس لیے آپ پچاس فٹ میں کہہ رہا ہوں رکھ سکتے ہیں لیکن پلس مائنس آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اپنی کاؤسٹ کے مطابق ٹھیک ہے تو یہ آج آج کا ہم یہ سوال کا جواب دیکھ رہے تو جو زیادہ آتے ہیں کمرشل سائٹ سے کیجئے پائپ کیوں لگاتے ہیں اور کتنی لینٹ لگاتے ہیں